آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا سرگودہ میں زمین کے تنازے پر دو بھائیوں کے قتل کا نوٹس آئی دی پنجاب کی آر پیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب شاہد باغ لاہور پولیس کی بروقت کاروائی خاتون ٹیچر کو حراسان اور زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار اور ڈالفن پولیس کا استحاریوں عدالتی مفروران آدھی ملزمان کے خلاف آپریشن تیز اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا سرگودہ میں زمین کے تنازے پر دو بھائیوں کے قتل کا نوٹس آئی دی پنجاب نے آر پیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب نے ڈی پیو سرگودہ کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دیا ہے آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی شادباغ لاہور پولیس کی بروقت کاروائی خاتون ٹیچر کو حراسہ اور زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا رشتے سے انکار پر ملزم سکول پہنچ گیا اور زبردستی خاتون ٹیچر کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگا اطلاع ملنے پر شادباغ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو فوری گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ڈالفن پولیس لاہور کا استحاریوں عدالتی مفروران آدھی ملزمان کے خلاف آپریشن تیز ہفتہ وار کا رکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ڈالفن پولیس نے پینتیس اشتحاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ایک سو چونسٹھ ملزمان گرفتار کر لیا ہیں استحاریوں پر جالی چک امانت میں خیانت چوری اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں مختلف زیرے سماعت مقدمات میں ستتر عدالتی مفروران بھی گرفتار کر لیا گئے ہیں ڈالفن نے اٹھتیس آدھی ملزمان چودہ سٹریٹ کریمنلز کو بھی حراست میں لیا ہے ایس پی ڈالفن توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوٹ کو کرائم کے خاتمے کے لیے مزید سخت محنت کرنا ہوگی ایس ایس پی انویسٹیگیشن راول پنڈی محمد آمیر خان نیازی کی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں محرران کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں محرران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ٹاسک مکمل کرنے والے افسران کی حوصلہ افضائی کی اور مزید بہتر کام کرنے کی ہدایت کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن راول پنڈی محمد آمیر خان نیازی کا کہنا تھا کہ تھانوں میں آنے والے شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں سرویس ڈیلیوری کی فراہمی اولین ترجیح ہے غفلت اور کتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازہ ہے تھانا کوتو والی سیالکورٹ پولیس کا جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ملزمان کے قبضے سے پسٹول 32 بور اور چرس 560 کرام برامت کر کے پابندے سلاسل کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزمان